اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کیا آب زمزم کے ساتھ دوسرا سادہ پانی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں کیا زمزم کے ساتھ سادہ پانی ملا کر دوسروں کو زمزم کہن کر دے سکتے ہیں کیا دوسرا پانی ملانے کی وجہ سے زمزم کا رتبہ کم ہو جاتا ہے کیا جواب ہے اس کا دیکھیں اس کا جواب سمجھئے کہ آب زمزم کا رتبہ تمام پانیوں سے بہت بلند اور بہت عرفہ اور آلہ اور بلند اور بالہ آب زمزم میں برکت بھی ہے غزائیت بھی ہے پیٹ بھی بھرتا ہے اور بیماریوں سے شفا اور صحت بھی ہے انسان جس نیت سے پیے گا انشاءاللہ وہ مقصد اس کا پورا ہوگا وہ کام اس کا پورا ہوگا تو آب زمزم میں برکت بھی ہے غزائیت بھی ہے شفا بھی ہے آب زمزم حج کر کے آنے والا عمرہ کر کے آنے والا وہ ساتھ میں لاتا بھی ہے اور دوسروں کو دے بھی رہا ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ پورا بلکل پیور شد زمزم دے سکے تو زمزم میں دوسرا سادہ پانی ملا کر لوگ دے رہے ہوتے ہیں اب بات کو سمجھ یہ کہ اگر زمزم کی کانٹیٹی زیادہ ہے اور دوسرا سادہ پانی اس میں کم ملایا گیا ہے تو اسے زمزم کہہ سکتے ہیں زمزم کہہ کر اسے دے بھی سکتے ہیں اور زمزم کہہ کر اسے پلا بھی سکتے ہیں لیکن اگر زمزم کی کانٹیٹی بہت کم ہے تھوڑا سا زمزم دو چار پترے بھی ساگتوں پر ٹپکا دیا اور باپی پوری بوٹل سادہ پانی سے بھر دی تو اب کانٹیٹی سادہ پانی کی زیادہ ہے سادہ پانی کی ماترہ زیادہ ہے اور زمزم کی ماترہ کم ہے تو اب اسے زمزم کہہ کر پلا نا زمزم کہہ کر اسے دینا یہ درست نہیں ہے ہاں زمزم جتنا بھی ملا ہے تو اس کی برکت تو حاصل ہوگی لیکن زمزم چونکہ اس میں کم ہے اور سادہ پانی اس میں زیادہ ہے تو اسے زمزم نہیں کہا جائے گا زمزم کہہ کر اسے دیا نہیں جا سکتا زمزم کہہ کر اسے پلائے نہیں جا سکتا تو یہ بات سمجھ رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آپ زمزم تینے کی اور اس کی برکت حاصل کرنے کی توفیق پتا فرما